آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں آرٹیکل حسن نصار صاحب کا جو کہ روزنامہ جھنگ میں چھپا ہے چھ مئی دوہزار اکیس کو اس کا ٹائٹل ہے نئی دنیا پھٹے پرانے لوگ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا رائے بنتی ہے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد کسب ہی نفب ہے کبھی موچی دھوبی نائی لوہار چمار ترکھان یا جٹ گجر آرائیوں وغیرہ ذاتی برادریں تھیں لیکن اب سلو موشن میں سب کچھ بدل چکا یا بدل رہا ہے لیکن اتنی آہستگی سے کہ بیشتر لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے ایک اسطلاح ہے وکرا برادریں اس پر غور کریں تو کیسے جٹ گجر آرائی شیخ یا دھوبی موچی نائی پیچھے رہ گئے ان میں سے کسی کا بچہ ایل ایل بھی کر لے تو وہ ایک نئی برادری یعنی وکلا برادری کا ٹوٹ انگ بن جائے گا اسی ذرہا اپٹما یعنی اول پاکستان ٹیک سٹائل منفیکچرنگ اسوسیئیشن بھی ایک برادری ہے اور یہی حال باقی اسوسیئیشنز کا ہے کیونکہ ان کے مفادات ایک سے ہیں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے کہ کبھی جیسے تیلی کمار جلاہہ موچی کہا جاتا تھا آج وہ آئل مل کا مالک ہے جلاہہ دستی کھڑی کی بجائے مشین کھڑی لگا لے تو ٹیکسٹائل ٹیکسٹائلر ہے موچی اگر ہاتھ سے کام کرنے کی بجائے جوتے بنانے کی انڈسٹری لگا لے تو وہ فلان انڈسٹریز کا موزیز مالک ہے موزی کا کمہار آج سندکار اور چمبر آف انڈسٹریز کا رکن ہے اور سب کی اپنی اپنی لوجیز ہیں اور تو اور آئل ٹینکرز اسوسییشن چاہیں تو یہ برادری پورے ملک کو جیم اور چوک کر کے رکھ سکتی ہے اب ان سب نئی برادریوں کی اپنے اپنے مکھیا اور چودری ہیں ماف کیجئے شگر انڈسٹری کو تو میں بھول ہی گیا لیکن کہانی ہے ہی بہت لمبی کسے یاد رکھوں اور کسے بھول جاؤں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا ہر طرف سے ہر رخ سے افکی امودی غرض یہ کہ ہر انداز میں یک سر تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور تبدیلی کے اس عمل کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہم جیسے لوگ دو وقت کی روٹے کی دلدل میں ہی پھسے رہے ہیں تو انجام سونے پہ سوہا گئی ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی ان نابغوں پر صفحے کالے کیے جاتے ہیں جو دو ہزار اکیس میں مکمل طور پر ارریلیونٹ ہو چکے ہیں منجنیکوں کا ہائیڈروجن بموں سے معازنہ یہاں تو نام نے ہاتھ پڑھے لکھے لوگوں کو جدید علوم کے نام تک کا علم نہیں اور میں خود بھی ان میں شامل ہوں لیکن ذہنیت وہی شائرانہ قسم کی ہے کہ انورٹیڈ گماز لڑا دے ممولے کو شہباز سے انورٹیڈ گماز خوز حالانکہ خالق نے ممولے کو شہباز سے لڑنے نہیں اس کی خوراک بننے کے لئے ڈیزائن کیا ہے کبھی یورپ وغیرہ میں بھی چوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا لیکن پھر عظیم سنتی انقلاب نے بتدریج سب کچھ ادھیڑ کے رکھ دیا کبھی زندگی قریب بھی ترین خاندان دور پار کے عزید و قارب اور برادرے کے گرد گھومتی تھی لیکن سارے کا سارا معاملہ کوئی اگزیسٹنس یا نو اگزیسٹنس کا تھا لیکن بتدریج سب کچھ تحس نحس ہو گیا یہاں تک کہ ہم جیسے پیدل معاشرے میں یہاں تک کہ ہم جیسے پیدل معاشرے بھی متاثر ہو کر آدھے تیتر آدھے بٹیر بن گئے نہ مغربی نہ مشرقی بلکہ دونوں کا بد ذائقہ بد رنگ کوکٹیلی ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور خدا ہی ملانا وسالے سنم آج اپنے ادگر دیکھتا ہوں تو زواہر و عبادات کے حوالہ سے نماز روزہ حج عمرہ زکاة ماشاءاللہ سب اسلامی لیکن باطن میں جھانکوں اور عبادات کے مقابل آدات و معاملات کو دیکھوں تو جوٹ رشوت ملاوت خوشحامد غیبت منافقت ریاکاری کامچوری وغیرہ وغیرہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن مجال ہے کہ کوئی اس پر فوکس کرے یہاں تو حال یہ ہے کہ تیتر سال بعد بھی سیپے کی نائنوں کی طرح انقلابی اصلاحات پر ماتم ہو رہا ہے حالانکہ جیسے آئین کے درخت سے عوام کو کبھی نہ پھل ملا نہ پھول نہ چاہوں جتنے مرضی اصلاحات کر لو نتیجہ صفر کیونکہ احمق پہلی منزل تعمیر کیے بغیر دسویں منزل بنانا چاہتے ہیں اس فاطر الاقل جمہوریت کا سوچو جو لوکل وڈیز کی بنیادوں کے بغیر ہوا میں جمہوری تاج محل تعمیر کرنا چاہتی ہے ان بابوں سے تو چھ سات سو سال پہلے کے منک خاندان یا نیکے چین کی حکومت بہتر تھی جس نے صدیوں قبل آبادی کو باوجوئی بی اے او جی آئی اے نظام میں تقسیم کر دیا تھا دس قرآنوں کو ملا کر ایک جے قائم کیا گیا جی آئی اے قائم کیا جاتا پھر دس جی آئی اے کو ملا کر ایک باو تشکیل کیا جاتا مالیہ بھی باو پر لگو ہوتا جن کا فرض تھا کہ بہر خاندان کی صورتحال کے جائزہ لے کر اس کے مالیہ کا تخمیہ لگائے یہاں کا تو باو آدم ہی نرالہ ہے مسخرے سوچے سمجھے بغیر اندھا دھند تجربات میں مصروف ہیں اور ہر تجربہ الٹا پڑ رہا ہے یعنی دنیا بہت ہی نئی ہے اور ہر پل نئی ترین ہوتی جا رہی ہے جبکہ ہماری رہنمائی وہی پھٹے پرانے لوگ کر رہے ہیں جنہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ کس دنیا میں بس رہے ہیں ایک ایسی دنیا جس میں شمشیر و سنہ سے لے کر تاؤس و رباب تک کی تعریف ڈیفینیشن ہی تبدیل ہو چکی ہے آج کس آرٹیکل میں حسن حسار صاحب نے ایک موازنہ کیا نئی دنیا پرانی دنیا انہوں نے جو کمپیریزن میں لائے کہ ہمارا جو شوائنٹ فیملی سسٹم جو یورپ میں تھا ایک ٹائم پہ جب انڈسٹریل ڈیولیوشن آیا تو اس کے بعد کا کیا حال ہوا اس کے بعد پر آستہ آستہ جو ہمارے مشرقی معاشرے میں چینجز آ رہی ہیں اور ہم آدھے بٹیر بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یورپ کے چیزیں بھی ایبزورپ کرنی ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو کے رہنا ہے اور اس میں مثال دی گئی کہ جو ہمارا نظام ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ بنیادوں کو استوار نہ کیا جائے بنیادیں صحیح نہ ہوں اوپر منزل بناتی ہے یعنی کہ بلدیاتی نظام کو چھوڑ دیں اور ہماری جمہوریت مضبوط ہو جائے عوام کا کام نہ ہو عوام کے مسئلہ مسائل حال نہ ہو اور ہماری جمہوریت زندہ رہے تو اب عجیب سی ایک صورتحال ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں رہنمائی کا فقدان ہے اور اسی بات کا ذکر حسن عصار صاحب اپنے اس کولم میں فرما رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے نئی دنیا بھٹے پرانے لوگ آپ سے ملتے ہیں اگلے کولم کے ریویو اور پڑھنے کے ویڈیو میں دعا میں یاد اکھے گا اللہ حافظ